امیگریشن کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر کے لیے اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے چار لیڈنگ اور ڈریم دیسٹینیشنز ہیں آسٹریلیا، کینڈا، یو ایس اور یو کئی امیگریشن پالیسز اور امیگریشن لاز کے حوالے سے یونائٹیٹ سٹیٹس جن تمام ملکوں میں بس پتن پاکستانیوں کے لیے نرم پالیسی رفت ہے اور جہاں پہ پاکستانیوں کے لیے امیگریشن، پرمنٹ ریزیڈنس اور اسائلم کی سکسس ریٹس اور ریشو بھی دوسرے ملکوں میں بس پتن زیادہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ 1965 سے لے کے آج اس کے بعد مسلسل یونائٹیٹ سٹیٹس میں پاکستانیوں کا تعداد اور نمبر مسلسل انکریز ہوا ہے 2015 میں یونائٹیٹ سٹیٹس کی ایمبیسی اسلام آباد نے تقریباً بہتر ہزار پاکستانیوں کو فائیو ایئر ملٹیپل وزٹ ویزاز برانٹ کیے تھے اسی طرح 2015 میں جن پاکستانیوں نے اسائلم اپلائی کیا یونائٹیٹ سٹیٹس میں ان کی تعداد ایک سو پچپن کے قریب تھی جن میں سے تقریباً ستاکری سب نے کامیابی اثر کی اسائلم کے قیسے تھے اسی طرح اس کے بعد پروفیشنلز کے لیے خاص اور میں اس وقت جو پاکستان میں زیادہ ترینڈ اور کریز پیدا ہو رہا ہے وہ کینیڈا اور اس کے بعد اسٹریلیا ہے یونائٹیٹر کینگنم میں بریکسٹ جو ایشو پیدا ہوا اس کے بعد چونکہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ایمیگرانس کے لیے بھی بہت سارے ایسے کچھ قانونی مسائل کرے ہو چکے ہیں جن کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اگلے ایک دیٹھ سال تر زہر یقینی صورتحال رہے گی اس کے بعد کچھ نزاد ہوگی کہ کیا فیوشر ہے ایمیگرانس کا اور اس کے بعد وہاں پہ جانے والے باکستانیوں کے لیے وہاں پہ کیا سکوپ ہے یہاں پہ بزنس اپاچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں اور وہاں پہ پرمنٹ ریسکنس کے لیے یوں کہ کیا ایمیگریشن پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے اگر ہم جنائٹل سٹیٹس کو کمپیر کریں دوسری لیڈنگ نیشنز کے ساتھ یا لیڈنگ ریسکنیشن کے ساتھ ایمیگریشن کے حوالے سے تو وہاں پہ صورتحال ہمیں نسبتاً حوصلہ افضاء نظر آتی ہے اور بہت پچھلے دہائیوں سے جنائٹل سٹیٹس کی پالیسی ایمیگریشن کے حوالے سے ایمیگرانس کے لیے بہت بیتر اور نرم رہی ہے با نسبتاً دوسرے ملکوں کے کچھ عرصہ قبل تک سپریم کورٹ کے ایک ڈیسین سے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ یونائٹل سٹیٹس میں تقریباً فائل ملین اللیگل اور انڈاکومیٹڈ ایمیگرانٹس وہاں پہ رائش مزید تھے جن کے کوئی چیک انڈ بیلنس بھی نہیں تھا لیکن اب آکر سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد وہاں پہ کچھ صورتحال ایمیگرانٹس کے لیے مشکلات پیدا ہو سبتی ہیں اور اس کے امطانات ہیں تو یونائٹل سٹیٹس اس وقت پاکستانیوں کے لیے ایک آئیڈیل ملک بی ایسی ایڈ رکھتا ہے جہاں پہ بے شمار مواقع ہیں اور وہاں پہ پاکستانی اس وقت سیکنڈ فاسٹسٹ ڈروئنگ کمیونٹی کے طور پر ابر آئے اور یونائٹل سٹیٹس میں پاکستانیوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں اور بڑی اہم پوزیشنز اور بڑے بڑے لیڈنگ بزنسمن اور بڑے کارنامے والفیش آگی